جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوستگریت سے ہوں گے اور آج کا دن بھی ٹریڈنگ کے حوالے سے اچھا گزرا ہوگا ماشاءاللہ سے مارکٹ میں ستر ہزار کا جو لیول ڈیسائیڈ کیا جا رہا تھا دوستوں کے جانب سے اور اس کے حوالے سے بہت بات ہو رہی تھی تو چلیں مارکٹ نے ستر ہزار کا لیول جو ہے وہ عبور کر لیا دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرحلہ مکمل ہوا اب یہ مرحلہ جو مکمل ہوا ہے یہ کتنا کانٹینیو کرتا ہے یہ انشاءاللہ آج تھوڑا تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ہم کینڈل سٹک چارٹ جو ہے اس کو ڈسکس کرنے کے کوشش کریں گے سات سو پوائنٹس کا آج اضافہ رہا مارکٹ کا ہائی جو ہے وہ ستر ہزار چھ سو ستتر کا رہا اور مارکٹ کی جو کلوزنگ ہے وہ ستر ہزار تین سو پندرہ پر ہے تو لگ بھگ مارکٹ جو ہے اس نے کوئی تین سو ساڑھے تین سو پوائنٹس جو ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ کی نظر ہوئے مارکٹ میں آج سورتحال تھوڑی سی یوں سمجھ لیجئے کہ بہت ہی زیادہ ملی جولی سی رہی مثلا آپ اگر اپنا پورٹ فولیو دیکھیں گے تو شاید جو ہے وہ کوئی ٹین ٹونٹی پرشنٹ آپ کا پورٹ فولیو آج چلا ہوگا depend کرتا ہے کہ آپ کے پورٹ فولیو میں کتنے سیکٹرز کے شیئرز ہیں لیکن سورتحال جو ہے وہ آج کچھ تھوڑا سا رک رک کر چلتی رہی ایک مرتبہ تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جس وقت مارکٹ نے انتر ہزار آٹھ سو ستاون کا لو لگایا کہ شاید مارکٹ جو ہے وہ پوری طرح سے پروفٹ ٹیکنگ کے جو ہے وہ شکار ہونے جا رہی ہے لیکن بہرحال اس کے بعد مارکٹ نے ایک اچھی ریکاوری دیکھنے کو ملی بہت ساری خبریں بھی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے تو سات سو پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ اگر ہم تھوڑا نظر دھڑائیں سرکٹ بریکر پر تو ماشاءاللہ سے پانچ کمپنیز جو ہیں وہ ہمیں اپر کیپ میں نظر آ رہی ہیں جس میں جنرل ٹائر اینڈ سو اینڈ سو ایف ایف سی ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اپر کیپ ہوا ایوین والے جو ہیں وہ اب تھوڑا سا تھنڈی کر کے کھائیے گا امید ہے کہ وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا گزارش کرنا چاہ رہا ہوں لور کیپ کی بات کریں تو لور کیپ میں کچھ نہیں ہے سات سو پوائنٹس ہیں اپر کیپ میں آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارکیٹ میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا سائن ہے آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں اوورال مارکیٹ پر ماشاءاللہ سے سیکٹرز جو ہیں وہ تقریبا تقریبا سارے ہی پرفارم کرتے ہوئے نظر آئے تمام سیکٹرز میں کچھ کمپنیز جو ہیں انہوں نے پرفارم کیا کمرشل بینکس کی بات کریں تو اس میں بھی ہمیں کچھ کمپنیز جو ہیں وہ پرفارم کرتی ہوئی نظر آئیں کچھ پروفٹ ٹیکنگ کا شکار ہوئیں فرٹیلائزر کی بات کریں تو یہاں پر بھی ہمیں یہی سیچویشن نظر آتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم آئل اینڈ گیس کی بات کریں تو اس میں بہرحال پروفٹ ٹیکنگ جو ہے وہ بہت کم دیکھنے کو ملی سیمنٹ سیکٹر کی بات کریں تو سیم سیچویشن ہے بائنگ بھی موجود ہیں پروفٹ ٹیکنگ بھی موجود ہے پاور جنریشن کی بات کریں سیم سیچویشن ہے اور اس کے علاوہ جو آئی ٹی سیکٹر تھا اس میں بھی سیم سیچویشن ہے تو یہی وجہ ہے جو میں ابھی آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس شیرز ہیں ہیں تو بہت ہی ایک ملا جولا سارو جان جو تھا وہ آج مارکٹ میں رہا وجہ یہ ہے کہ ستر ہزار کا لیول جو ہے وہ ایک سائیکلوجیکل لیول ہے بالکل اسی طرح سے جس طرح سے مارکٹ سکسٹی فائف کے گرد جو ہے وہ گھومتی رہی وہ کافی عرصے تک گھومتی رہی اس کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی کہ بہت سارے لیول جو ہے وہ سائیکلوجیکل لیول بن جاتے ہیں لیکن بہرحال ابھی بھی جو انٹرسٹ ہے وہ مارکٹ میں موجود ہے اور اگر آپ تھوڑا سا نظر دھڑائیں گے یعنی کہ اس وقت دیکھیں کچھ شیرز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں آئی کیچنگ شیرز مثال کے طور پر بڑے بڑے نام ہیں مزان بینک ہو گیا یو بیل ہو گیا ایم سی بی ہو گیا فرٹیلائزر میں چلے جائیں انگرو کارپوریشن ہو گیا ایف ایف سی ہو گیا ایفٹ ہو گیا آگے چلے جائیں تو آپ کو او جی اگر ہم پاور جنریشن کی بات کریں تو ہب کو نظر آتا ہے اگر آپ ان سے تھوڑا سا نظر جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹا کر اگر آپ دیکھیں تو ہر سیکٹر میں آپ کو کچھ شیرز نظر آئیں گے جو کہ ابھی اس طرح سے پرفارم نہیں کیے جس طرح سے کہ ان کو کرنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ اب یہ جو شیر اوپر جا چکے ہیں ان میں آپ کو وقفے وقفے کے ساتھ پروفٹ ٹیکنگ دیکھنے کو ملے گی تو بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ جس وقت آپ ان کو اوپر خرید دیں اور آپ کو تھوڑا سا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے جس وقت وہ پروفٹ ٹیکنگ کا شکار ہو یا تو پھر آپ ہائرز ہائز ایڈنٹیفائی کیجئے اور وہاں پر اپنی پوزیشن بنائیے نہیں تو جو شیرز ابھی نہیں چلے ان میں آپ اپنی پوزیشن بنائیے پھر انشاءاللہ وہ بھی چل جائیں گے وہ چلیں گے تو مارکٹ نے پھر ایٹی تھاؤزن کی طرف جانا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ مارکٹ جو ہے وہ صرف چند شیرز کی بنیاد پر ہی ایٹی تھاؤزن کے قریب چلی جائے اور باقی کے شیرز جو ہیں وہ بالکل پرفارم نہ کریں پھر ریزلٹس کا سیزن جو ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے سر پر آ کھڑا ہے انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے وہ مارچ کی کلوزنگ کے حوالے سے جو ریزلٹس ہیں وہ آنے شروع ہو جائیں گے تو یہ ساری چیزیں مل جل کر جو ہے یہ مارکٹ پر انشاءاللہ پوزیٹیو اثرات مرتب کریں گی خیر آگے چلتے ہیں اوورال بات کریں سیکٹر وائز تو سب سے زیادہ فرٹیلائزر سیکٹر نے پرفارم کیا جس میں ایف ایف سی جو ہے وہ سرے فیرس رہا اس کے بعد اگین کمرشل بینکس جو ہیں وہ ہمیں پرفارم کرتے ہوئے نظر آئے اندین سو اندین سو پوری مارکٹ میں آپ کو تھوڑی سی سی سیچویشن جو ہے وہ بہتر نظر آ رہی ہے لیکن دوسری طرف میں جو شروع میں بات کر گزارش کر رہا تھا کہ اگر آپ اپنے پورٹ فولیو پر نظر دوڑائیں تو چیزیں تھوڑی سی مکسٹ اپ آپ کو نظر آتی ہیں آگے چلتے ہیں کچھ ایک دو خبریں ہیں ان کو بھی شامل کریں گے کل ہم نے ایک جو تھا وہ پوچھا تھا گزارش کی تھی کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی بھی شیر کا جو فری فلوٹ ہے وہ فرض کریں ایک ملین کا ہے تو دیورنگ دا ڈی جو سیشن کے دوران جو ہے کیا اس کے فری فلوٹ سے زیادہ والیم لگ سکتا ہے تو آپ تمام دوستوں کا شکریہ مجھے واتس اپ پر بھی بہت سارے میسیجز محصول ہوئے اور کومنٹس میں بھی آئے میں نے تقریباً کوئی ایٹی نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ کومنٹس پڑے ہیں اب اس میں سیچویشن یہ ہے پہلے تو ہم اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں کہ یس جو والیم ہے اس کا فری فلوٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ دیورنگ دا سیشن جتنی بار چاہے آپ اس کو بائے سیل کر سکتے ہیں وہ جتنی بائنگ سیلنگ کی اپورچنیٹی موجود ہوگی اس کا فری فلوٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا وہ اگر ایک ملین کا کسی کا فری فلوٹ ہے تو اس کو وان پوائنٹ فائف یا اس سے ڈبل بی جو ہے وہ والیم لگ سکتا ہے یہ تو تھا اس کا جواب لیکن جن دوستوں کی طرف سے جوابات محصول ہوئے ان کا شکریہ لیکن ساتھ میں میں یہ چیز ایڈنٹی فائی کرتا چلوں کہ لگ بھگ جو پندرہ پرسنٹ کے قریب جو جواب تھے وہ اسی حوالے سے تھے کہ جی نہیں لگ سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سو میں سے پندرہ لوگ ایسے تھے کہ جن کی طرف سے یہ کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سیکھنے سکھانے کے حوالے سے ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو سوال تھا یہ بہت بیسک نویت کا تھا اور آج کا جو سوال ہے وہ بھی بہت ہی بیسک نویت کا ہے وہ یہیں سے ہم ایڈ کر لیتے ہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں خبروں کی طرف اب جو نیکسٹ قویسچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ کسی بھی شیر کی جو فیر ویلیو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے یہ ایک چھوٹی سی جو بات ہے اور بیسک سی بات ہے کہ کسی بھی شیر کی جو فیر ویلیو ہے یہ کیا ہوتی ہے صرف یہ پوچھا جا رہا ہے کہ فیر ویلیو کہتے کس کو ہیں اب یہ کیلکولیٹ کیسے ہوتی ہے یہ دوسرا سوال بنتا ہے وہ انشاءاللہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے تو بیسک قویسچن جو ہیں وہ ہم ویڈیوز میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ فیوچر میں جو دوست حباب نئے آ رہے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا رہے بہت ہی بیسک نویت نویت کے سوال ہیں لیکن چلیں اس بہانے جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارا بھی نولیج ریوائیو ہوتا رہے گا اور جو نئے دوست ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچتا رہے گا اب ہم آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں کچھ خبروں کی پہلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ مارچ میں بیرونے ملک سے جو ورکر ترسیلاتیں ذر ہیں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چھت کو لگی ہیں جا کے اور پاکستان میں تین ارب ڈالر جو ہے یہ پاکستان میں بھیجے ہیں یا دیکھیں بات یہ ہے میں خود بھی ایک آورسیز پاکستانی ہوں یہ جو ڈیٹا ہے مارچ کے مہینے کا اس کو بالکل جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے بیان نہیں کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ لوگ جو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے مثال کے طور پر ہم نے زکاة کے پیسے بھیجنے ہوتے ہیں ہم نے اپنے گھر والوں کو عیدی بھیجنی ہوتی ہے تو یہ ملا کر جو ہے وہ پھر ایک چنک بن جاتا ہے اب آپ دیکھئے گا کہ جب اس کے بعد جو ڈیٹا آئے گا اپریل اور مائی کے مہینے کا وہ بالکل جو ہے وہ نیچے چلا جائے گا پھر جب بکرہ عید کی باری آئے گی تو پھر آپ کو ڈیٹا جو ہے وہ مزید بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ اس میں عیدے قربہ پر جو ہے وہ ہم نے پیسے وغیرہ بھیجنے ہوتے ہیں تو اس لیے ترسلاتے ذر کے حوالے سے ٹھیک ہے بہت بڑی ہیں لیکن میں اس کو ایڈنٹیفائی اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی بنیاد پر کوئی بہت بڑا ڈیسیجن نہیں لیا جا سکتا یہ وقتی طور پر ہوتا ہے ہر سال ہوتا ہے یہ دو مہینے ایسے ہوتے ہیں چھوٹی ادھر بڑی ادھر کے جس میں ہم لوگ اگر فرض کریں نہیں بھی بھیجنا چاہتے پورے سال تو ان دو نیٹورک کے حوالے سے ہے کہ ہم نیٹورک جو ہے اس کی ایک سبسیڈائزری کمپنی ہے میرا خلال ٹاور سپورٹس کے نام سے ہے جی بالکل اب اس کو جو ہے وہ رائٹس ملے ہیں آئی سی سی کی طرف سے کرکٹ کے حوالے سے تو چونکہ سبسیڈائزری ہے اور پوری طرح سے ملکیت ہے ہم نیٹورک کی تو اس سے ہم نیٹورک کے شیئر کے اوپر پوزیٹیو جو اثر ہے وہ آ سکتا ہے لیکن آپ نے اس کو دیکھنا ہے کیا کیا آپ کے پاس یہ شیئر پہلے سے موجود ہیں اور میری وہ بات کہ شیئر کو دیکھئے اس کے لیول کو دیکھئے اور خرید دیئے اور انتظار کیجئے خبر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے آوارہ گردی کرتی کرتی جو ہے وہ آپ کے قریب پہنچ جائے گی یہ دو اہم خبریں تھی باقی میں نے دیکھی ہیں کوئی اتنی زیادہ اہم نہیں تھی جن کو میں نے شامل نہیں کیا آگے چلتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں کینڈل سٹک کی کینڈل سٹک سے پہلے ہمارے جو کورسیز ہیں اس کے حوالے سے ایک اناؤنسمنٹ پہلے جو ہمارے پاس بیچ تھا انویسٹر کے حوالے سے وہ تھا بیچ فور اس کے حوالے سے ریجسٹریشن جو ہے وہ چھے تاریخ سے پہلے کی پانچ تاریخ سے ہم نے بند کر دی ہے کلوز ہو چکی ہے کیونکہ اس میں جو نمبر آف کلائنٹس ہیں ماشاءاللہ کافی ریجسٹر ہو چکے ہیں اس لیے ایک خد سے زیادہ ہم کلائنٹ ریجسٹر نہیں کرتے چھے تاریخ سے بیچ فائیف کا آگاز ہو چکا ہے اگر آپ سٹاک مارکیٹ کی انویسٹر کی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں یہ میں کے مہینے میں ٹریننگ ہوگی تو آپ ہمارے نمبر پر واتس اپ کیجئے اور آپ اس میں ریجسٹریشن کروا لیجئے اس کے علاوہ جو ہم نے تقریباً کوئی میرا خیال ہے کہ ڈیڑھ سے دو مہینے پہلے اناؤنس کیا تھا سٹاک مارکیٹ ٹریننگ فار بیگنرز یہ جو بیگنرز کی ٹریننگ ہے اس میں ہم اکاؤنٹ اوپننگ سے لے کر اور ٹریننگ تک کے جو جتنے بھی بیسک چیزیں ہیں ان کو ہم کور کریں گے یہ بیچ ون ہی ہے اور عید کے بعد اس کی ریجسٹریشن کلوز ہو جائے گی گو کہ یہ میں منشن کرتا چلو کہ اس میں جو رجحان ہے وہ بہت کم ہے لیکن بہرحال ہم نے یہ سٹیپ لیا اگر آپ اس میں ریجسٹریڈ ہونا چاہتے ہیں دین آپ اگین یہ ہمارا واتس اپ نمبر ہے آپ اس پر واتس اپ کیجئے اور انفرمیشن لے لیجئے اور اس کے ساتھ آخری یہ ہے کہ اگر آپ سٹاک مارکیٹ میں نئے ہیں اور آپ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں بروکر کی سیلیکشن کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے دین اگین آپ اس نمبر پر واتس اپ کیجئے انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا یا اس کے علاوہ آپ اگر اپنا بروکر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں فیوچر میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ یہ جتنے بھی دوست حباب ہمارے ساتھ ٹریننگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ مہینے میں کوئی ایک بار جو ہے وہ زوم کا سیشن کیا جائے تاکہ نہ صرف کہ جو ان کے پاس شیئرز موجود ہیں ان پر گفتگو ہو بلکہ کچھ مزید جو مارکیٹ کے حوالے سے جو کسٹنز وغیرہ ہوں وہ زوم سیشن میں لیے جائیں یہ ہمارا ایک ٹارگٹ ہے انشاءاللہ اس کو ہم ایکسرسائز کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کا ریزلٹ دیکھیں گے کہ دوستوں کی طرف سے کیا ریسپونس آتا ہے اور وہ جو زوم کا جو سیشن ہوگا وہ بالکل فری ہوا کرے گا مہینے میں ایک دن اور اس میں کوئی گھنٹا ڈیڑ گھنٹا دو گھنٹے ہم نکالیں گے کہ جس میں یہ تمام دوست جنہوں نے ہم سے ٹریننگ کی ہوگی وہ اپنے معاملات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکیں گے اگر دوسرے لوگ بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ظاہری سے بات ہے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن تو ہوں گی تو وہ بھی واتس اپ کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں تو یہ تو تھا ہماری اپنی کمپنی کی مشہوری اب واپس چلتے ہیں آج جو ہے وہ ماشاءاللہ سے مارکی نے سات سو پوائنٹس ڈالے والیم جو تھا وہ ایز کمپیر ٹو لاسٹ ٹو سیشن تھوڑا سا بہتر جو ہے وہ ہمیں نظر آیا لیکن کوئی ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ والیم نہیں لگا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ایوریج والیم ہی کنسیڈر ہوگا آج کے سیشن کا بھی تو میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ دیکھیں گے کہ والیم کیسا لگتا ہے اور پھر اصل میں جو مارکیٹ کی جو چال ہے اس کا پتا چلے گا عید کے بعد جس وقت جو ہے وہ تمام لوگ واپس آئیں گے اور ایک نئی موو جو ہے وہ مارکیٹ میں بنیں گی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر آہ تھوڑا سا انڈیکیٹرز کو دیکھ لیں تو آر ایس ای کیا کہتا ہے رائٹ ایڈ دا مومنٹ آر ایس ای جو ہے وہ آور بوٹ ہو چکا ہے اسی کے قریب جو ہے بلکہ میرا خیال اشاری اس سے اوپر ہی ہوگا رفلی ایٹی کے قریب جو ہے وہ آر ایس ای موجود ہے لہذا اگر آپ آر ایس ای کی بنیاد ساتھ پر ٹریڈ لینے جائیں گے تو شاید مارکیٹ آپ کو ٹریڈ نہیں لینے دے گی اور آپ کے ساتھ یہ والی سیچویشن جو ہے وہ دوبارہ سے بن سکتی ہے لیکن اگر آپ پرائیس ایکشن پر کام کرتے ہیں جس طرح سے کہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یقیناً آپ مارکیٹ میں لوور ہائز جو ہے ان کو ایڈنٹیفائی کر کے ٹریڈ لے سکتے ہیں اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا دے سے اگر ہم اس کو آورلی کی طرف لے کر جائیں تو یہاں پر تھوڑا سا مجھے جو ہے وہ ایک خدشے کا اظہار جو ہے وہ میں کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر تھوڑا سا غور فرمائیے اور مارکیٹ کی یہاں سے لے کر یہاں تک کی جو موو ہے اس کو اب تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کیجئے تھوڑا سا ایڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کیجئے تو آپ کو آج کے دن کے یہ جو چار سے پانچ جو کینڈلز بنی ہیں آخری چار کینڈلز بلکہ پانچ میں بھی بن رہی تھی اس کو بھی اگر آپ شامل کر لیں تو پانچوں کی پانچوں کینڈلز جو ہیں کیا یہ آپ کو مارکیٹ کو یہاں پر روکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کیا رائے ہیں آپ کی دیکھیں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں نہ پڑھوں سادہ سادہ سی بات کروں اور یہی ہمارا شروع سے یہی طریقہ کر رہا ہے تو آپ یہ دیکھ کے یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مارکیٹ کو یہاں پر ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں والیم نہیں ہے ہاں اگر والیم جو ہے وہ ایکسٹر آرڈنری ہوتا تو شاید سیچویشن تھوڑی سی آپ کو یہاں پر مختلف موجود نظر آتی ہے اب اگر آپ اس پورے دیورنگ دا پچھلے یہ ساری کے سارے کینڈل کا جائزہ لیں تو یہاں پر بھی آپ کو مارکیٹ رکتی ہوئی نظر آئی اور دن آپ کو مارکیٹ میں ایک پروفیٹ ٹیکنگ کا جو مرحلہ تھا وہ دیکھنے کو ملا لہٰذا منڈے والے دن جو لگنے والیم ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا لیکن اس وقت جو مارکیٹ کہہ رہی ہے جو کینڈل سٹک کہہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ منڈے والے دن مارکیٹ جو ہے وہ پروفیٹ ٹیکنگ منڈے سے مراد عید کے بعد مارکیٹ جو ہے وہ پروفیٹ ٹیکنگ کا شکار ہو سکتی ہے لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ عید کے بعد کا جو ایک دن ہوگا وہ بہت ہی زیادہ سگنیفیکنٹ ہوگا اور مارکیٹ کے حوالے سے ایک نیا جو مارکیٹ کی جو چال ہے اس کو متعین کرے گا ابھی اس حوالے سے کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ والیم نہیں تھا مارکیٹ میں رمضان میں اب والیم انشاءاللہ بڑھیں گے تو پھر جو ہے وہ مارکیٹ کا رخ کا تائین ہوگا لیکن رائٹ ایڈ دا مومنٹ بہتر یہ ہی ہوگا کہ اگر آپ کو نئی پوزیشن بنانا چاہتے ہیں تو نیکسٹ یعنی کہ عید کے بعد جو پہلا سیشن ہو اس میں پوزیشن لینے سے پرہیز کیا جائے اور اگر مارکیٹ پروفیٹ ٹیکنگ کا شکار ہوتی ہے جو کہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو دین دیکھا جائے کہ مارکیٹ کہاں تک نیچے جو ہے وہ اپنا لوور ہائی بناتی ہے دین اگین وہاں سے جو ہے وہ مارکیٹ میں پوزیشن لے جائے تو عید کے بعد کا جو پہلا دن ہوگا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ مارکیٹ نے اپنا لوور ہائی کہاں بنانا ہے پھر انشاءاللہ وہ جو ہے وہ ہم بھی identify کرنے کی کوشش کریں گے right at the moment بہتر یہ ہے کہ عید کے بعد first session wait and see کیا جائے ایک دوست نے لکھ کر بھیجا تھا watch and wait کہا کریں تو چلے جی watch and wait اجازت دیجئے جی خوش رہے آباد رہے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی آپ لوگ دیکھئی جیے stock market میں انویسٹ کرتے ہیں اور آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں ہمیں stock market کو سیکھنا پڑے گا اس میں انویسٹ کرنا پڑے گا نہیں کریں گے تو ہم بہت سارے لوگوں سے پیچھے رہ جائیں گے ہم پہلے ہی بہت بیچے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیق longest موسیقا